والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابل خاصم مصطفی محمد وعلى اولیه الطیبین الطاہرین المحسومین وَلَعْمَتُ اللَّهِ وَالْحَدَاءِهِمْ حَجْبَئِينَ وَمَعْبَادِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَهُوَ أَسْتَقُ الصَّوْدِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ تَوَيُطَوْا وَإِحْرَكُمْ تَدْلِيرُ اللَّهُ مَعْصَدِ اللَّهُ مُحَمَّدِ قَالِ مُحَمَّد سبحان اللہ بہت بہت ہی پر نور اور پرکت محفلِ مِلَاد ہے بسم اللہ اور جہاں دل بھی نورانیت ہے ولایت سے منور ہے دل نہیں آج تو ساری قائنات مولا کی آمن پر شادمان حقیقت ہے کہ آج عزیزان پڑھ رہے سب پڑھ رہے ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا نام اس لسٹ میں آ جائے لیکن تمہیں کیا علم کہ میرے مولا کے فضائل کہ قصیدے تو آج فقط فرش پہ بنہیم بلکہ اللہ کے حرش پہ بیشاہ جن کے فضائل کو اللہ نے قرآن بنایا ہو اسے حلی کہتے ہیں بیشاہ آج سارے ہجاب اور پردے اللہ نے ہٹا دیا ریب شہود میں بدر گیا تاکہ کوئی پردہ پردہ نہ رہے پھر سوچ مومن کہ تیرے ملاد میں کون کون شریع جہاں ملائکہ جشن ملا رہے ہوں جہاں حران جنت خوش ہوں بلکہ قائنات کا ذرہ ذرہ ولایت علی کی خوشی میں جھوڑ رہا تینا رجب اللہ نے آپ کو نصیب کی اور فقط ملائکہ حران جنت نہیں اگر معرفت کی نگاہوں سے مرقز عبادت قابا پہ نگاہ کر تو رکن یمانی میں تمہیں مسکرہ ہٹے ولایت علی تو اسی لیے محبت سے کہہ رہا ہوں کہ قابا علی کی آن بتا رہا بھئی قابا میں پیدا ہونا علی مولا کے لیے دریل فضیلت نہیں کیونکہ اللہ جسے امام بنائے جسے اسمت کا لباس پہنائے جسے قرآن ناطق کا حزاز عطا کرے وہ موتانج نہیں ہے کہ کسی شیئے کے سہارے سے بلند ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس شیئے کو ان سے نسبت ہو جائے وہ بلند ہو جائے زاکر عالم ناطقان جو کہتا رہے اس کی مرضی ہے لیکن آؤ رب کائنات کی ربوبیت کی قسم امت مسلمہ کے ترہتر فرقو دنیا کو چھوڑ کر مرکز عبادت قابا میں آج چلے جاؤ پھر اپنی رائے اور عقیدے نہ دو خود قابا سے پوچھو تو بتا مقام میں دے گا تو قابا کی دیوار کا شق ہونا چونکہ تاریخ حضرت عباس بن حضرت عبد المطلب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا پورے ہجاب اور افت میں ملبوس فاطمہ بنت عصد گھر سے چلتے چلتے قابا الہی کے قریب پہنچیں پھر بی بی نے اپنا بدن اللہ کے گھر سے مس کیا مس کرنے کے بعد کہتے ہیں دست دعا بلند کیے کہا میں سن رہا ہوں بی بی نے کہا میرے اللہ میں تیری توہید پر مکمل یقین رکھتی ہوں نہیں سمجھ رہے بھائی خیبی اسلام آیا نہیں قرآن نادل نہیں وائلان نبوت ہوا نہیں فرما رہی ہیں کہ میرے اللہ میں تیرے رسولوں کی رسالت پر بھی ایمان رکھتی ہوں تیرے قابا کی حرمت و عزت پر بھی ایمان رکھتی ہوں اب جو ملاگر جاگ رہے ہیں ملاد کا ملائکہ کی بھی علی علی نام کے نارے بلند ہوں فرمایا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے شکم میں تیری تسبیح کر رہا ہے کہ تو ہی بتا کہ میں نے جانا کہاں ہے میری منزل مقصود کہاں ہے ادھر واسطہ دیا ابھی ظاہری طور پر قائنات میں مشکل پشاہ آئے نہیں ظہور ہوا نہیں انتظام ہو رہا ہے لیکن بی بی واسطہ جو دے رہی ہے اس بچے کا جو شکم میں ہے اور ادھر واسطہ دینا ادھر دیوار قابا میں ہٹنا شروع کیا تو توحید سے یہ بیسے جایا کہ دنیا والو جب فاطمہ بنت عصد جو ماں ہے علی کی انہیں بھی مشکل میں علی کا وسیلہ دینا ہے تو اون ہے جو علی کے بغیر پاتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں کہہ رہا ہے اتنا تو بولو جتنا میں بے جان کو ماشاء اللہ اس ملاد میں آنا گھر والوں کی عزت نہیں تیری اور میری عزت میں عزت نہیں جہاں پر ایسی جگہ آنا سعادت ہے جہاں خلوص کی چادر بیچے ہو جہاں عقیدت کا سائبان لگا ہو جہاں مودت کی توجہ ہے میرے مہدر مودت کی روحانی قضا تبرک بن کر تقسیم ہو رہا ہے جہاں ایمان تازہ ہو جائے فکریں زندہ ہو جائیں حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا بھئی مردوں کو زندہ کرنا آ رہا ہے قوموں کو زندہ بھی دینا اب دنیا جو پڑے جو کہے لیکن قابا کی دیوار کا مسکرانا اور دعوت دینا یہ قابا کا کھلا میسج ہے کہ اے دنیا والوں اگر قابا کی حرمت پر یقین رکھتے ہو تمہاری نماز رخ قابا کے بغیر نہیں ہوتی تو پھر سن لو یہ علی کی فضیلت نہیں پڑی یہ تو احسان ہے فاطمہ بنت عصد کا کہ تشریف لیائی علی پیدا ہوئے میری طہارت کو چاہد چاہد لہا اور میرے سنی اور شیعہ بھائیو متفق علیہ بات کر رہا ہوں جس کو بریلوی بھی مانے دیوبندی بھی مانے نقشبندی بھی مانے وہ بات یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی بڑا قیوں نہ ہو اگر اس کی ولادت آ رہی ہے چاہے وہ صحابی ہو چاہے قابعی ہو چاہے کلندر ہو چاہے غوث ہو چاہے قدب ہو چاہے عبدال ہو اگر مسجد میں ماں ہے تو ماں کو نکالا جاتا ہے مجھے نے فرمائی میرے میں نے چھوٹا جمعہ کہا قرآن کہہ رہا ہے میں قوث و عبدال و صحابی کی بات گئے اب سنو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انعظم پہ عبر صاحب شریعت نبی طاہرہ صدیقہ کے بیٹے نے آنا تھا بیت المقدس میں تھی حجرہ بھی تھا پردہ بھی تھا حکم ہوا خرمہ کے درخت کے نیچے جاؤ عیسیٰ کی ولادت ہو توجہ ہے میرے مہترہ اس کی وجہ کیا تھی عیسیٰ بھی پاک مریم بھی بطول ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں جب بطول بی بی ہے آنے والا نبی ہے تو پھر بیت المقدس میں ولادت ہو سکتی تھی کوئی اشکال نہیں پوچھو گے مولانا پھر راز سے پردہ تو اٹھاؤ جو ہے بطول بیٹا ہے رسول تو پھر بیت المقدس میں ولادت کیوں نہ ہوئی اللہ کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ قیامت تک کوئی یہ کہے کہ علی کی بات نہ کرو حسابی قائد علی کی مثل حساب نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ 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 دمون کی رسالت میں شک ہے نبطول کی اسمت میں شک ہے فقط دنیا یہ کہی تھی ہاں ایک تو مثل ہے نا اللہ نے فرمایا میں نے کمالات میں علی کا کوئی مثل بن آیا ہے تو کہاں سے لائے گا تو اس لیے ہماری زادت ہے اس جگہ پر آنا ہماری عزت میں اضافہ ہمارے علم میں اضافہ اور علم وہ دولت ہے آنے کا فائدہ یہ ہے کہ مال خرچ کرو گھٹتا رہتا ہے علم خرچ کرو مال کو تالے لگانے پڑتے ہیں لوکرز میں رکھنا پڑتا ہے اکاؤنٹوں میں ڈاکا نہ ڈل جائے چوری نہ ہو جائے فرمایا مال کی توں حفاظت کرتا ہے یہ ہے وارث قابعہ جو علم دے رہا ہے فرمایا علم تیری حفاظت کرتا ہے فرمایا مال جتنا تیرے ساتھ دے آخر وفا نے ٹوٹ جانا ہے تیرے ساتھ نہیں دے گا فرمایا علم قبر کی تاریکیوں میں تیرے لئے نور بن جائے گا اس لئے سید کہہ رہا ہے کہ قابعہ اب گلدستہ بنا رہا دیکھا نا پھول ہے بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن لوگ اسے ٹہنیاں توڑ توڑ کے جب گلدستہ بناتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں گلدستہ لے آؤ مریض کو پیش کرو گلدستہ لے آؤ دولے کو پیش کرو تو میں اس فضائل کا گلدستہ بنا رہا حوالے آپ سب کے کر رہا ہوں ملائکہ بھی لینے آئیں گے اتنا عظیم گلدستہ ہے کہ قابعہ علی کی آن بتا رہا ہے اور تم اور میں کیا قرآن علی کی شان بتا رہا ہے قرآن علی کی شان بتا رہا ہے اور خالق لسان اللہ کہتے ہیں علی کو اپنی زبان بتا رہا ہے لسان اللہ کہتے ہیں خالق علی کو اپنی زبان بتا رہا ہے اور میدان خندق میں آمینہ کلال علی کو کل ایمان بتا رہا ہے کل ایمان نارے حیلی قابعان بتا رہا ہے قرآن شان بتا رہا ہے خالق اپنی زبان بتا رہا ہے آمینہ کلال علی کو کل ایمان بتا رہا ہے اور تیرہ رجب عظیب جشن میں قازمی یقین کے ساتھ علی کو تیری اور میری نجات کا مکمل سامان مکمل سامان وقت نہیں ایک جگہ جانا ہے لیکن میں دو جملوں میں جیسے وہ سمندر کو کوزے میں بنتی رہا تھا ہے اس پر یہاں تو فیصلے ہی لمحوں میں ہوتے ہیں لمبی تقریریں کیا ہیں ایک ہی جملہ سمجھ میں آ جائے کوئی ہر بن گیا کوئی سلیمان بن گیا پھر زمین ذرخیض ہو نا تو پھر فصلیں اگتی ہیں بہار آتی ہے پولوں میں مہک آتی ہے سبزوں میں لیلہ ہٹ آتی ہے تو ایک جملہ گلدستہ بنا کے یوں کہہ دوں کہ یہ وہ عظیم امام ہیں جن کا استقبال پہلا استقبال سید الانبیاء نے فرمائی سید الانبیاء نے فرمائی سید الانبیاء نے فرمائی سید الانبیاء وہ جملہ بچے کہیں گے مولانا جو میں جملہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی ہو دنیا کا جب ولادت ہے قانون شریعت میں بتا رہا ہوں کہ اگر قرآن ہے قرآن کوئی لہتا رکھ دو مسئلہ طہارت کا ہے اگر وہ خاتون مسجد میں ہے مسجد سے نکلنا ہے شریعت کہہ رہی ہے حرفیں کہہ رہی ہے مسلحے پہ ہیں چھوڑنا پڑتا ہے بس مناظرے کرتے رہو لیکن اتنی بات اگر سمجھا گئی پیرے مناظرے کا حل اور سمر نکل آئے گا کہ دنیا کا جو بھی ہو صحابی تابعہ و سبدال تُس کی ولادت میں اور آل محمد کی آمد نے یہ خرق آئے کہ ان کو مسجد سے نکالا جاتا ہے ان کو قابعہ میں بولا جاتا ہے پیرے آقا نے ہاتھوں پہ لیا کیا منظر ہے جس کی آمن قابعہ میں ہو استقبال سید الامیاء اور ہاتھوں پہ لیا اسی لیے میں نے ایک جملہ پہلے بھی کہا تھا تاریخی جملہ ہے یہ بڑی باتیں جب سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک ہی جملے میں جواب دو لمبی باتیں کیا کرنی جو سمجھ میں سمجھ آ گیا جس کو نہیں آنی وہ رحمت اللہ العالمین کے دربار میں سیکڑوں سال بیٹھا رہے ہیں قرآن بتا رہا ہے سمجھ آنی ہو تو ویسے کرنی دور ہے زیارت بھی نہیں ہوئی میرے آقا فرماتے ہیں مجھے جنت کی خوش ہو آ رہا ہے بات دل کی ہے بھائی فیصلے دل پہ ہوں گے اللہ نے اسی لیے تیرے میرے ہاتھوں کو نہیں دیکھا دل کی نیت کو دے لیبلوکم ایوکم احسن عملہ کی تصویر بنو دل کی بات ہے یہاں اللہ بھیدوں کو جانتا ہے رازوں کو جانتا ہے تیرے میرے خیالات کو جانتا ہے تصورات کو جانتا ہے تو اسی لیے ایک جملے میں بات کہا کرتا ہوں کہ صاحب جاگ رہے ہو صاحب یہ روز روز کا جھگڑا چکائیے یہ جھگڑے فساد تکہ دیں گے صاحب یہ روز روز کا جھگڑا چکائیے کوئی ہم مرتبہ علی ہے میدان میں لائے لائے حالی ہم تو کوئی بات نہیں کر رہے لے آپ لاہور میں جو الحمرہ حال کنفرنس تھی پنجاب یا ملک بھر کے علماء تھے دیوبندی بھی آئے تھے اہلی حدیث بھی بریل بھی شیعہ بھی تمام تھے مولا کی اسی جیشن پہ گفتگو تھی فضائل پڑھتے رہے پڑھنے کے بعد کہا اس کنفرنس کا کوئی لبے لباب لاہ عمل نتیجہ تو دے دو تو یہ جباہ ہو کر کہا سب نے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا قرآن میں دیکھا حدیث میں دیکھا کہا علم میں حلم میں ریاضت میں عبادت میں شجاعت میں سخاوت میں زہد میں تقوی میں فساحت میں بلاغت میں ہمیں پوری قائنات میں مصطفیٰ کے بعد علی کے بعد سکوئی ثانی اس لیے کہہ رہا ہوں صاحب یہ روز روز کا چھگڑا چھگڑا ہے کوئی ہم مرتبہ علی کا ہے تو مہدان میں لائے یہ قانمو ہے جن میں آدان دی رسول نے یہ دہن وہ ہے جس میں زبان دی رسول ہے اللہ اکبر آپ منظر دیکھو گے یہاں پردے ہٹیں گے دعوی نظر آئے گا بلایت کی زیارت ہوگی آمینہ کے لال کے نور کی جھنک آئے گی جب عصمت اور دہارت سے دھلی ہوئی زبان رسالت کو آمینہ کے لال نے دہنِ امامت میں لیا اور علی نے پہلی گھتی تبرک سمجھ کر رہاں پہ دہنِ رسالت کو چوسنا شروع کیا علی زبان رسالت چوس رہے ہیں دنیا کہتی ہے زبان چوس رہے ہیں لعابِ رسالت کو مس کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں مارے فت کی نگاہوں سے دیکھ علمِ الٰہی کے لامیدود خزانے سینہِ نبوت سے سینہِ محمد میں مبزن ہو جو ماں کی گود میں قرآنِ سامت تھا آمینہ کے لال کی گود میں قرآنِ ناتق بڑھ گیا اور جب ناتق بنا تمہیں رسول نے فرمایا یا علی اب تو پڑھو نہ سننے آیا ہوں حقہ دیکھنے نہیں آیا سننے آیا ہوں جلال آ گیا جو ہے بھی بابِ مدینہ تلیلو جو ہے بھی نسان اللہ جو ہے بھی مجھ اللہ جلال آ گیا کہا آقا پڑھتا ضرور ہوں لیکن حکم کرو علی آج تورات پڑھے ضرور پڑھے علی قرآن پڑھے امیر المؤمنین نے سورہِ مؤمنون کی تلاوت کی اجازت ہے آج میں نے اپنا خطاب نہیں کرنا ہوں میرا دل ہے میں علی کا ڈریکٹ خطاب سے سنوات پڑھے محمد لیکن یہ جملہ خطاب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہوں یہ صدر بنتے ہیں وزیر آزم بنتے ہیں لیڈر آتے ہیں پوری اہمیت ہوتی ہے کہ فسٹ سپیچ کیا ہے پہلی تقریر ملک کا بننے والا سربراہ کیا کر رہا ہے اسی سے پتا چلتا ہے اس کے مقاصد کیا ہے لاح عمل کیا ہے دے گا کیا لے گا کیا تو بس بھئی ولادت کا تیسرا دن ہے گود رسالت ہے کعبہ کا محول ہے اور امیر المومنین نے سورہ مومنون کی تلاوت شروع فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنگ سپیچ تقریر میرے مولا کی انتخاب امیر المومنین دیکھو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون اور میرے مولا کا کمال یہ ہے اپنا کلام بھی نہیں پڑا کلام بھی اسی کا پڑا جس نے بھیجا تھی قد افلہ المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم ان اللغو مغرزون والذین هم لزکاة فائدون والذین هم لفروجہم حافظون بڑھتا چلو مولا نے خقاب کیا گودہ رسالت میں پھر فرمایا والذین هم لعماناتہم وآہدہم راؤون والذین هم لعماناتہم وآہدہم راؤون والذین هم علاؤ سلواتہم یحافظون اولائکہم الوارسون والذین یارثون الفردوسا ہم فیہا خالدون انتخاب دیکھو فساہت دیکھو بلاغت دیکھو فرمایا قامیابی کی گرنٹی مومنوں کو علی دے رہا یقیناً مومنین قامیاب ہوں گے اور نشانیاں بھی بتا دیں کیوں؟ بھئی کوئی بھی دعویٰ کرے میں پروفیسر ہوں کہیں گے ہاں بھئی ڈگری دکھا کیوں بھئی؟ میں سائنس دان ہوں کہا سیٹیفٹیک دکھا تو میرے مولا نے کہا آسان ہو جائے دنیا ڈھونڈے گی کون کون ہے میں علی بتاؤں گا کہ غلام علی کون کون ہے نیت علی کون کون ہے مومن کون ہے قرآن سے بتایا لا رعب سے بتایا بے عیب سے بتایا فرمایا قد افلہ المومنون اللہزینہم فی صلوہ تیم خاشون یہ نہیں کہا فقط نمازی ہوں گے فرمایا خاشے اور خاتے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے اللہ سجدے کا ذوق ہوگا اس لیے کہ وہ رئیت ہی سید الساجدین عبادت کا شوق ہوگا اس لیے کہ دامن ہی ذین العابدین پھر فرمایا واللزینہم ان اللہو مغرزون ترجمہ کر دوں یا بس کافی نہیں ترجمہ ضروری ہے واللزینہم ان اللہو مغرزون فرمایا عزت والے گھرانے کی رئیت بنے ہیں کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے عزت بامال ہو جائے بہودہ فضول گھٹیا کاموں کے قریب نہیں جائیں گے اس لیے کہ خود بھی عزت دار ہیں دامن بھی عزت والوں پھر فرمایا واللزینہم لسکات فاہلون جب اللہ انہیں رزق دے گا مال دے گا تو ان کی شان ہوگی خود بھی کھائیں گے قریبوں کو بھی کھلائیں گے خود بھی پہنیں گے یتیموں کو بھی پہنائیں گے خود بھی آشیانہ بنائیں گے بے گھروں والوں کو بھی پہنائیں گے توجہ ہے واللزینہم آگے فرمایا واللزینہم لفروجہم حافظون حیاء کے پیکر ہوں گے حیاء کے پیکر ہوں گے اللہ اکبر اخلاص کا خزانہ ہوں گے اور اخلاق سے مالا مال ہوں گے حافظون ہوں گے توجہ بے فرمایا واللزینہم لے اماناتہم وآہدہم راہون اگر انہیں امین بنایا جائے خیانت نہیں کریں گے اس لیے کہ اہلی کے غلام پھر فرمایا جب وعدہ کریں گے وعدے کے پکے ہوں گے کچھے نہیں ہوں گے سچ بولیں گے توجہ ہے میرے مہتر زبان پہ سچائی ہوگی وعدہ وفا کرنے والے ہوں گے زکاة دینے والے ہوں گے یتین پرور ہوں گے اللہ کی عبادت کریں گے توجہ ہے پھر فرمایا واللزینہم ہم علاو صلواتہم یحافظون بس فارغ ہو کے بھئی پڑھ لو ایسے نہیں ہوں گے ہر شئے سے مولا کے فرمان کو مقدم سمجھیں گے وہ جو ہے میرے مقدر یہ نہیں میں آج فارغ ہے مولا نے فرمایا نہیں جتنے مصروف ہوں گے دیکھیں گے اب میرے مولا کا حکم کیا ہے فرمان کیا ہے اب میں گلدستے کا نتیجہ جب عید ہو تو عیدی لیتے ہو بچوں کو دیتے ہو آؤ قعبہ کی طرف چلیں خدا عیدی بانٹ رہا ہے لیکن بانٹ علی کے ہاتھوں سے رہا ہے مجھے قسم ہے رب بیز الجلال کی معتبہ حدیث ہے لا یجوز و احدن السرات اللہ من قطبا لہو علی ان الجباز اللہ کی جنت میں کوئی قدم رکھی نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھوں کا لکھا وہاں پروانا نہیں ہوگا قرآن میں علی نے اعلان کیا فرمایا علی وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کو ایک چیز میراس عطا کرے گا اب جاں گا نا بھائی جمعلاد قیمت ہے پورے ملاد کی اولائق ہم الوارسون وہ وارس ہوں گے انہیں میراس ملے گی انہیں جائداد ملے گی انہیں محل ملیں گے توجہ ہے میرے محترم انہیں بڑے بڑے محل ملیں گے کیا ہوگا اللہ دینہ یارسون الفردوسہ ہم فیہ خالدون وہ جنت ملے گی جہاں حسمین کی امامت کی باد اللہ حسمین اللہ حسمین اللہ حسمین اللہ حسمین اللہ حسمین اللہ حسمین بھی دیا تقوی بھی دیا اخلاق بھی سکھایا انسانیت کی عزت کا سریقہ بھی سکھایا اور بتایا جو علی والا ہے اس کا اخلاق بلند وہ سچائی کا دھنی وہ وفادار کیونکہ اس کے ہاتھ میں وفاؤں قالم ہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے ہیں وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے اس طرح سے رسوہ سرے بار وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے جشن ہے نا جو آج خوش نہیں ہوگا پھر پتہ نہیں جب خوش ہوگا اور جو آج خوش ہوگا روز معاشر بھی خوش ہوگا جعبہ خوش ہے ملائکہ خوش ہے اللہ خوش ہے آل محمد خوش ہے زمین خوش ہے آسمان خوش ہے تم اور میں خوش نہیں ہے وہ بغض علی میں یہ قابعہ ولادت کی بات نوتی معاشر نہ پڑتا لیکن میں جا رہا ہوں وقت ختم ہو گیا وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے اس طرح سے رسوہ سرے سرے فارہار نہ ہوتے اور تی لشکر اسلام کی قسمت میں حضیمت خیبر میں اگر حیدر کرنے تی لشکر اسلام کی قسمت میں حضیمت نہ ہوتے یا نہاظر آئے تغیدن رجلن کرارن تی لشکر اسلام کی قسمت میں حضیمت خیبر میں اگر حیدر کرنے کرنے نہ ہوتے اور اسلام کی تصویر جو حیدر نہ بناتے اسلام کی تصویر پریکٹیکل عملی تصویر اسلام کی تصویر جو حیدر نہ بناتے دلکش کبھی یہ لبو رخصار نہ ہوتے اور قابعہ میں ملادت حیدر جو نہ ہوتی یہ قابعہ کے کبھی در ہوتی دعا کریں کہ میرے اللہ کیونکہ میں جا رہا ہوں دعا یہ کلمات ہیں خدا وند مطال پڑھنے والے پڑھیں گے آپ سنیں گے تبرک ہوگا نیاز ہوگی احتمام ہوگا انشاءاللہ لیکن دعا ہے کہ میرے اللہ اس گھر میں مولا کی ولایت کی خوشیوں کے چراغ جلے ہیں دنیا آخرت میں ان گھر والوں کو ہمیشہ خوشیوں سے عزتوں سے مالا محفظ جتنے شریک ہوئے ہیں انہیں بھی مولا کی ولایت کا سایہ دنیا آخرت میں نصیف ہمارے گناہوں کو محفظ ہماری عیدی یہ ہے کہ قائلات کے حقیقی وارث یوسف زہراؤ فرزند رسول علیہ السلام کے ظہور میں تحریف دعاوں کو مستجاب عزیز آغا اشتیاق حسین کے مال میں رزق میں برقت اتا ہے ان کی اولاد کو نیک وفادار قابدار اور مولا کا ازادار خدا والد مطال ان کی سیح اور کوشش کو بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت اتا ہے اور تیرے اور میرے زندگی کے جتنے سانس باقی ہیں مشہ نے مولا پر ہمیں قربان کرنے کی توفیق دہشتگرد اور ظالم قوتوں کا خاتم دیکھ لو کتنا اثر ہوتا ہے اسی لیے حکم ہے پیر وہ مانو جو تجھے نجات کی طرف لے یہ ٹوکے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ٹوکے تھے ان کے غلاموں کے ہاتھ میں بھی ٹوکے تھے گلے جو کٹے تھے انہوں نے یہ بھی گلے کٹے رہے ہیں انہوں نے بھی سوسیڈ کیے تھے انہوں نے بھی سوسیڈ کیے ہیں لیکن علی کریم ابن قریم ہے جہاں قاتل کو بھی شربت پلانا سے یہ تمہیں کردار فقد در رہے آل محمد علیہ السلام اس لیے ایسا کردار پیش کرو کہ اسلام کا نام بھی روشن ہو قرآن کا ہم کنڈین کرتے ہیں مزمت کرتے ہیں اور اس کو بربریت سمجھتے ہیں کسی انسان کو میرے مولا نے فرمایا تھا کہ مجھے شرق اور غرب کی حکومت دے دو ایک شرق پر کہ یہ چھوٹی سی جو چیونٹی جا رہی ہے اس کے موں میں تھوڑا سا رزق کٹکڑا ہے جوکہ فرمایا کہ شرق کر دو کہ چیونٹی کے موں سے فقط یہ چھلکہ لے لو کائنات کی حکومت لے لو فرمایا میں کائنات کی حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا اللہ کی مخلوق پر اتنا ظلم بھی برداز جو ہیوانوں کے حقوق چیونٹیوں کے بتا رہا ہے اسی کے اسلام کے نام پر دنیا کے گلے کٹے جا رہے ہیں نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے ماں کی گودیوں کو جا رہا ہے یتیم بنائے جا رہے ہیں یہ یزیدیت ہے یہ بربریت ہے یہ فراؤنیت ہے یہ نمرودیت ہے آخر میں اپنے شہداء مرہومین کو یاد رکھئے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے خدا حافظ خیال نو جون کو یاد رکھیں کہ